اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد کریم کے ہر چیز کو ایٹسٹ کیا اور سیل آف اپروول اگادی کہ اس میں کوئی خطا باقی نہ رہے یہ بیسٹ آف کلیشن ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کو تاہی باقی نہ رہے عقل کی پاکیزگی بیان کرتے فرمایا ما زاللہ صاحبکم وما غوا آنکھوں کا تذکیہ بیان کرتے فرمایا ما زاغ البصر وما طغا زبان کی پاکیزگی و سچائی بیان کرتے ہوئے کہا وما ینتقو عن الحوا وحی کے سچائی کے بارے فرمایا انہوا اللہ واحی یوحا دل کی صفائی اور سترائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ما قذب الفؤاد ما رآ ان کی ٹیچر کی بلندی بیان کرتے ہوئے فرمایا علمہ شدید القوا اخلاقی بلندی کے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اہلِ بیعت کی پاکیزگی بیان کی اور کہا انما یرید اللہ لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ مُرِدْسِ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيِتَوْحِرُكُمْ تَطْحِيرًا آپ کی رسالت کی پاکیزگی اور بلندی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ان کی امت کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اور پریز کرتے ہوئے فرمایا کون تم خیرہ امتن اخرجت لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی لبسیم سو بچ the question is میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں